کمزور بچہ دانی تھین اینڈو میٹریل کیا آپ کو پرگنیسی نہیں ہو رہی پیریٹز کے ریکلر ہونے کے بعد بھی پرگنیسی نہ ہونے کی کیا وجہات ہو سکتی ہیں کیا آپ کا یوٹرس ویک ہے تھین اینڈو میٹریل کے بارے میں مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے ناظرین آج میں تھین اینڈو میٹریل کے بارے میں بات کروں گی کچھ فیمیل میں پیریٹز بھی ریگولر ہوتے ہیں اور پولیشن ڈیلز بھی کنفرم ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پرگنیسی نہیں ہو رہی ہوتی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان پیریل میں یوٹرس کے اندر اینڈو میٹریل لائن بہت زیادہ تھیک نہیں یعنی موٹی نہیں ہوتی بلکہ پتلی ہوتی ہے یعنی تھین ہوتی ہے یہ نارمل چار سے پانچ میلی میٹر کی ہوتی ہے اور پیریٹز ختم ہونے کے بعد یہ گریجرلی موٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پیریٹز کے دو ہفتے پہلے یعنی اویلیشن سے پہلے پہلے یہ تقریباً نو میلی میٹر کی ہو جاتی ہے یہ بچہ دانی کی سب سے اندرونی دیوار ہوتی ہے یہ دیوار بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ یہ زائیگورٹ سپنگ کے ساکھ فرڈیلائز ہوتی ہے تو اس جگہ جا کر اپنی پوزیشن بناتی ہے یعنی وہاں جا کر ایمپلانٹ ہو جاتی ہے تین کیوں ہوتی ہے اس کی کچھ فجوہات کا ذکر کرتی ہوں پہلی وجہ لو ایسٹروجن اگر ایسٹروجن آرمون کام بان رہا ہے تو اس وجہ سے بھی تین اینڈو میٹریل تین اینڈو میٹریل بہت زیادہ پتلا رہ جاتا ہے اگر یوٹرس کے اندر فیبرائیڈز موجود ہوں اس وجہ سے بھی یہ دیوار پتلی رہ جاتی ہے اس کی ایک وجہ پور سرکولیشن ہے اگر بچہ دانی کی طرف بلڈ سپلائی اچھی نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی یہ پرابلم آ سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی پہلے پیلوک آپریشن ہوا ہو یعنی بچہ دانی کے اوپر کوئی بھی آپریشن ہوا ہو ایون اگر عورت کی مسکیریج کی وجہ سے ڈین سی ہوئی ہے یا کوئی بھی ٹرومہ ہوا ہے تو اس وجہ سے بھی اینڈو میٹریل آئنج بہت زیادہ پتلی رہ جاتی ہے اگر اس جگہ کوئی بھی انفیکشن موجود ہے جسے پی آئی ڈی کہتے ہیں ان تمام وجہات کی وجہ سے بچہ دانی کی بہت زیادہ پتلی رہ جاتی ہے اس کے علاوہ بہت سی وجہات ہیں جیسا کہ پور ڈائیٹ لینا رچ آئرن کھانوں کا استعمال نہ کرنا اس کے علاوہ اگر بچہ دانی میں جالے موجود ہوئے ہیں کچھ آرگنز آپس میں چپکے ہوئے ہوئے ہیں کسی بھی انفیکشن کی وجہ سے تو اس لیے بھی انڈومیٹری الائنز بہت زیادہ پتلی رہ جاتی ہے اب علامات کا ذکر کرتی ہوں ایسی خواتین کی منسل سائیکل بہت زیادہ چھوٹی رہ جاتی ہے یعنی بلڈ فلو اور ڈیوریشن آف پیریڈز بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے اگر دو سائیکل میں ایسا ہو رہا ہے یا تیسری سائیکل بھی اتنی چھوٹی ہے تو خواتین اپنے ہارمون لازمی ٹیسٹ کروائیں اس کے ایک اہم علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر عورت کو پیریڈز کے درمیان بلیڈنگ ہو رہی ہو کیونکہ اگر بچہ دانی کی وار بہت زیادہ پتلی ہو گی ہو تو یہ پیریڈز کے درمیان میں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر بہت زیادہ پینفل پیریڈز ہو رہے ہو تو یہ بھی ایک علامت کے بچہ دانی کی وار کمزور ہے اس پرابلم کی وجہ سے بھی عورت کو کنسیر کرنے میں پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس مسئلے سے نجات کے لیے ہربل طریقہ علاج کے بارے میں بتاتی ہوں تین اینڈو میٹریل کی ان تمام علامات اور وجہوات کو مدے نظر رکھتے ہوئے تاثیر دواخانہ کے قابل مائلین حکمہ میڈیکل بورٹ کی ٹیم میں بےولادی کے مشہور روحانی معالج حکیم اور راکٹر تاریخ میں متاثیر کی زیرے سر پرستی مختلف قسم کی قدرتی جڑی بوٹیو پر تحقیق اور ریسرچ کے بعد ان تمام پرابلم کی خاتمے کے لیے کامیاب ہربل طریقہ علاج مطارب کروائے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ عورت میں حمل سے مطلق تمام مسائل کو ختم کیا جا سکتا ہے تاثیر دواخانہ سے علاج کے بعد بہت سے بے علاج جوڑے علاج ایسی نمت سے سر فراز ہوئے اور یہ ہربل علاج خواتین میں ہارمون کو مدوازن رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہسنی شامل گدرتی جڑی بوٹیاں خواتین کے میچو سائیکل کو ریگولر کرتی ہیں جسے نہ صرف بلڈ فلور ٹھیک رہتا ہے بلکہ اوبلیشن بھی پروپرلی ہوتی ہے یہ ہربل علاج خواتین میں بلڈ سرکولیشن کو بہتر کر کے خواتین کو پرگنانسی میں مدد دیتا ہے جس سے نہ صرف حمل جلدی ہوتا ہے بلکہ عورت حمل کے دوران صحت مند بھی رہتی ہیں تاثیر دواخانے کا ہربل اور کامیاب علاج خواتین کے مسائل کا ختمہ کر کے عورت کندرونی اور بیرونی طور پر صحت مند بناتا ہے جس سے یوٹرس کی وال مضبوط اور موٹی رہتی ہے اور حمل کے چانسز بڑھ جاتے ہیں وہ تمام خواتین جو حمل نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں تاثیر دواخانے سے ایک دفعہ اپنا علاج ضرور کرویں اور برسکور کشال زندگی بسر کریں اور میں خواتین کو کوئی ضروری حدائیات اور خوراک کے بارے بتاتی ہوں جن کو روز ملہ زندگی میں اپنا کر صحت مند زندگی بسر کر سکتی ہیں اپنی ڈائیٹ کا خاص خیال رکھیں گوشت کا استعمال کریں سیڈز، بینز اور نٹس کا استعمال لازمی کریں گرین لیز، ویجیٹیبلز کا استعمال لازمی کریں کیونکہ یہ نیٹ چین آئیرن ہیں اس لیے ان کا استعمال لازمی کریں دودو اور دہی کا استعمال کریں ویڈامن ای آئرن، اومیگا تھری سے بھرپور گزہ کا استعمال لازمی کریں دیز مسالے دار کھانوں سے پرحیز کریں فاس فورڈ، بیک boundہ فورڈز، جنب فورڈ کا استعمال ترک کریں اس کے علاوہ کولڈرنگ کا استعمال ہرگیز نہ کریں سٹرس سے خود کو بچائیں اور سکون اور پوشکوار محول میں رہیں اور آپ بھی بانچ پر یہ کسی بھی پیچیدہ پوشیدہ مسئلے کا شکار ہے تو ہرگیز دیر نہ کریں بلکہ آج ہی تاثیر دواخانہ تشریف نہیں مکمل شکف کے بعد اپنا علاہ شروع کروائیں اس کے علاوہ اپنی ریپورٹس ہمیں ویڈس اپ کر کے تمام ادویات گھر بیٹھیں منگوا سکتے ہیں اگلے پروگرام میں نے مجھو کے ساتھ دوائے حاضروں کی تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ